بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلگم ٹو میچ چانل کوک ویت فائز فرین جی جناب بڑی ایت پیلائیوں میں آپ کے لیے بڑی ہی میٹھی سی ریسپی پین او فی پائے تو سب سے پہلے ہم تیار کر لیتے ہیں اس کا ایک مین انگریڈین دوسر ڈلیچے پیسے دوسر ڈلیچے بنانے کے لیے ایک خاص ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہمیں دودھ اور شگر کو اتنا پکانا ہوتا ہے کہ وہ جب تک کہ کراملائز نہ ہو جائے لیکن میں اپنے لائیوں ایزیسٹ پی میں دوسر ڈلیچے بنانے کی خاص ریسپی تو میں نے دیکھیں ایک پورا ایک تین لے لیا ہے کنڈنسٹ ملکا اور میں نے اس کو ہی ڈال لیا ہے پتیلے میں کسی بھی پین یا پورٹ میں ڈال لیں اور پانی اتنا بھر لیں کہ وہ کین کے بلکل اوپر تک آئے اور اس کو ہمیں بلکل سلو فلیم پہ تین دھنڈے کے لیے سے مستقل پکانا ہے بیچ میں ہمیں چیک کرتے رہنا ہے کہ پانی اس کا کم تو نہیں ہو اور اگر پانی کم ہو جائے تو ہمیں اس سے پورا بھڑ لینا ہے تو پانی اس کا کم نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہم بیچ میں اس کو چیک کرتے رہے ہیں تو اس کو اب ہم نکالیں گے اور جب تک نہیں کھولیں گے جب تک یہ مکمل تھنڈا نہ ہو جائے اور اس سے فریج میں بھی نہیں رکھنا ہے اس سے ٹروم ٹیمپریچر پہ ہمیں تھنڈا کر لینا ہے تو دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور دیکھیں یہ بہنچ اچھے طرح سے تیار ہو چکا ہے اگر آپ پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں تو آپ پریشر کوکر میں بھی اسے تیار کر سکتے ہیں اور یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی شکل نکل کیا آئے گی دیکھیں دوسے دلشے کیا ہے دوسے میز سویٹ اور لیچے میز ملک دوسے دلیچے یعنی سویٹ آف ملک تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے پوسیجور کی طرف تو یہ میں نے کچھ بسکٹس لیے ہیں یہ دو میں نے ہاف رول ڈیجسٹ بسکٹ لیے ہیں اور یہ میں نے کینڈی کا پورا ایک ہے فیملی پیک لے لیا ہے کینڈی بسکٹس اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے تو کینڈی بسکٹس ضرور آپ اس میں ڈالیے گا اس ساں سے میں نے یہ بسکٹس لیے ہیں اور ایک جو ہے وہ ہاف میں نے پیکٹ لے لیا ہے بسکٹس کا تو یہ سارے میں نے ملے جو لے بسکٹس لیے ہیں اور ان کو میں آپ چوپر میں ڈال کے چوپ کر لوں گی اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ کسی بھی زپ لک بیگ میں اس کو ڈال کے چوپ کر سکتے ہیں میں نے اپنی آسانی کے لیے چوپر میں اس کو چوپ کر لیا ہے دیکھیں بلکل یہ فائن اچھی طرح صحیح چورا بن چکا ہے تو تھوڑا سا میں اس کو نکال لوں گی گارنیشنگ کے لیے اور باقی میں اس میں میں دو ٹیبل سپون بٹر ڈال لوں گی چوپر میں ہی میں یہ بٹر ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو بٹر میلٹ کر کے بھی اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں دیکھیں بسکٹ اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکے ہیں تو اب میں نے لیا ہے ڈش اور ڈش میں میں اس میں سارے بسکٹ ڈال لوں گی اور اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لوں گی دیکھیں اس پیچوڑے کی مدد سے میں نے اچھی طرح سے بسکٹ سیٹ کر لیا ہے اور اس کو پانچ ملٹ کے لیے میں فریج میں لگ دوں گی اور آ جاتے ہیں اپنی دوسری لیئر کی طرح دیکھیں یہ جو میں نے دوسرے ڈللچ اپنا تیار کیا تھا تو میں ہاف ٹین اس کا نکال لوں گی اس بول میں ہاف ٹین لے لیا ہے میں نے اور اس میں ہاف ٹپ میں ہیوی کریم لے لوں گی کریم میں اس لیے ملا رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے سپریٹ ہو جائے جو ہم نے بسکٹس لیا ہے تو اچھی طرح سے اس کو اب مکس کر لیں گے دیکھیں اچھا سا یہ پیسٹ بن چکا ہے تو میں اس کو اب ایک پائپنگ بیگ میں بھر لوں گی اپنی آسانی کے لیے تاکہ ہماری بسکٹس کی لیئر جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو خراب نہ ہو جائے اچھی طرح سے سارا بیٹر میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور جب بسکٹ کی لیئر لی تھی اور اب اس ساری بسکٹ کی لیئر پہ میں سپریٹ کر دوں گی سکریپر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو سپریٹ کر لیں گے بہت ہلکی ہاتھ سے آپ اس سکریپر سے یہ سیٹ کرنا ہے اور اندر بسکٹ کی لیئرز ہماری ڈسٹرپ ہو جائیں گی اور چوڑا سارا اوپر آ جائے گا دیکھیں یہ سیٹ ہو چکا ہے اور اس کو فیج میں رکھ دیتے ہیں اور اپنی تیسری لیئر تیار کرتے ہیں اور چونکہ یہ ہمارا بینفی پائے ہے تو اس میں لازمی کیلئے تو ہم ڈالیں گے ہی تو میں نے کچھ کیلوں کے سلائسز کر لیئے ہز بے ضرورت کے لئے لیئے اور ان کے سلائسز کر لیئے اور اب ان کو میں ڈشمس سیٹ کرتی جاؤں گی دیکھیں اس طرح سے کچھ سائٹس پہ لگا دیں گے تاکہ ساری لیئرز ہم آج اچھی طرح سے نظر آئیں یہ دیکھیں بہت آرام سے یہ سارے کے لئے لگ چکے ہیں اور اب اس کو فریج میں لگ دیں گے اور چلتے ہیں اپنی چوتھی لیئر کی طرف تو میں نے ایک پوٹ لیا اور اس کے اندر تھنڈا پانی بڑھ لیا اور اس میں ایک ڈش سیٹ کر لیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو میں اس کے اندر کریم وپ کرنے کے لئے جا رہی ہوں تو میں نے 300 ml اس میں کریم لیا یعنی ایک کپ اور آدھے کپ سے تھوڑی کم یہ دیکھیں کریم میں وپ کرنا شروع کر رہی ہوں میں ہینڈ بیٹر سے ہی وپ کر رہی ہوں اور مسلسل میں اس کو میں اور مسلسل میں اس میں بیٹر چلا رہی ہوں ہینڈ بیٹر جو میرے پاس ہے تو خاصا محنت طلب کام ہے دیکھیں یہ کریم ہماری اچھے خاصی وپ ہو چکی ہے مطلب 5 سے 6 منٹ میں کریم ہماری وپ ہو چکی ہے اب میں نے یہ چار سے پانچ کیلے میں نے لیا ہے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اگر کیلے آپ کے پاس بڑھے ہوں تو چار کافی ہیں نہیں تو آپ پانچ سے چھ کیلے لے سکتے ہیں اگر کیلوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اب جو کریم میں نے وپ کی تھی تو اس میں سے میں آدھی کریم لے لوں گی اور جو کیلے میں نے میش کیا ہے اس میں میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور دو چمچ میں یہ دوسرے ڈلیچر کا لے لوں گی دیکھیں اچھی طرح سے سارا بیٹر مکس ہو چکا ہے تو ایک پائپنگ بیگ لیا ہے اور اس میں سارا یہ بیٹر میں بھڑ لوں گی آپ چاہیں تو بیسی بھی سپریڈ کر سکتے ہیں لیکن کیلوں کی لیئرز اپسٹ نہ ہو جائے تو میں اپنی سہولت کے لیے آسانی کے لیے پائپنگ بیگ میں بھر کے سپریڈ کر رہے ہوں یہ دیکھیں ایزی لی سپریڈ ہو جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں اچھی طرح سے سب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس سپریڈ کر دیا ہے اس کو تاکہ ایون لی ہر جگہ سپریڈ ہو جائے اور اس کو میں فریڈ میں رکھ دوں گی دس سے پندر میٹ کے لیے چورا جو بچا تھا یہ بھی سب میں اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گی جی اب جو کریم ہماری بچی تھی تو میں نے اس کو فریڈ میں رکھ دیا تھا اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لیا ہے تھوڑا سا ہمیں ہلا لینا چاہیے ہم فریڈ سے نکالتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لیں گے اب جو جتنا بھی ہمارا دو سے ڈالیچر بچا تھا وہ اچھی طرح سے ہم اس میں مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر ایک مزے کا کارمل تیسٹ آ جائے پائپنگ بیگ لیا ہے میں نے اور ایک نوزل سیٹ کر لیا ہے ویسا تو آپ اس کو ویسے بھی سپیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ایک ڈیکوریشن کے لئے گارنشنگ کے لئے میں اس میں پائپنگ بیگ میں بھر رہی ہوں کسی طرح سے بھی آپ کریم سپیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں موسیق arena بہت ہی مزیدار بننے والا یہ ڈیزرٹ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا عید کی دنوں میں اپنے مہمانوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے ضرور بنائیے گا بہت مزیدار بنتا ہے چل کر کے اس کو اگر آپ کھائیں گے تو بہت ہی مزا آئے گا موسیقی موسیقی بہت ہی یمی سا بہت ہی مزیدار سا یہ ڈیزرٹ تیار ہوا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی گیسٹ کے ساتھ دیکھیں ہمارا یہ بین اوفی پائے تیار ہو چکا ہے اور اس کو آپ لادنی فریج میں پانچ سے چھے گھنٹے رکھے کھائیے گا تو بہت مزا آئے گا دیکھیں بہت اچھی سی اس کی لیئرز آ دیں ہیں بہت اچھی سی اس کی لیئرز تیار ہوئی ہیں بہت ہی مزدار اور بلکل مو میں گھلنے والا یہ میتھا ہے اگر آپ کو میدی ریسپ ہی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ